ہم آپ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم عبدالحصیف صاحب کیا کہیں گے آج کے اس افسوسناک اندھناک واقعے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یوم آشور کے موقعے پر اس سال کی طرح اس سال بھی قائد تحریکنا بلطاف حسین بھائی کی ہدایت کے مطابق پورے شہر میں ایمکی ایم کے جو رضاکار ہیں اور ذمہ دار ہیں کارکوڑان ہیں ایم پی ایم 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 تامنازم تمام ہی جو ہیں وہ جلوس حسین کے ساتھ جلوس میں سریکھ تھے اور ہم لوگ بھی اس میں رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی شامل تھے میں بھی شامل تھا اور دیگر ہمارے ساتھ تھے جب ہم جلوس کے آگے آگے چل رہے تھے سوہ اٹھار اٹھار بیس کا وقت ہوگا یہ ٹین سو حال کے قریب ہم لوگ آگے آگے تھے تو پیچھے دھما دیگی زبردر تاواز آئی اور ہماری پیر سے زمین نہیں چل گئے اور ایسا لگائی ہم زمین سے اوپر اٹھ گئے جب پیچھے مل کے دیکھا تو پر فضا کے اندر ہر طرح اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور دھوان تھا اور اس کے علاوہ کچھ لوٹرے گوشتیں جو اوپر اٹھتے میں نظر آیا اور اس کی بات ہوا ہے کہ پھر ایمبولینس سے آنا شروع ہوئی ہے اور لوگوں نے بھاغ دور شروع کی ہے ایک عجیب سماع پیدا ہو گیا تھا اس وقت مہا پر اور پھر ہم نے ہماری جو میڈیکل ایڈ کی ٹیمیں ہیں جو مختلف افضال میں کام کر رہی تھیں انہیں ہدایت دی اور وہ لوگ بھی زخنیوں کی دماغ داری کے لیے ان کی مرحبتی کے لیے جو بھی ضروری چیز تھی اس کی انداز فرام کرنے کے لیے وہ موجود تھے جی اور یہ بتائے گا عبدالحسیب بخان صاحب جو یہ آج واقعہ پیش آیا سب ہی کی جانب سے اس پر افسوس کا احضار کیا جا رہا ہے آپ اپیل کریں گے ان لوگوں سے جو مشتہی لوگائیں ابھی بھی مظاہرین کی جانب سے جلاو گھراو کا سلسلہ جاری ہے جی بلکل ابھی آپ کے خون سے پہلے بھی میں یہ کوچش کرنا تمام مقاطبی فکری علماء کرام سے ہماری بات ہوئی ہے اور اسی بات پر ہم نے زور دیا ہے کہ جو سازش یعنیاتی میں جو کہاچی کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سازش کو ہم اسی طرح اسی وقت ناکام بنا سکتے ہیں جب ہم اس سازش کو اپنے ارتحافت کے ذریعے ناکام بنا دیں اور جو امن امن کی صورتحال اس کو قائم کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فرو بزارش نہ چھوڑیں اور ہم آپ نے اس تحقیقات کے ذریعے ان سازش یعنیاتی کو جو کلاسی کے امن کو پاکستان کے امن کو برباد کر رہے ہیں اور جس کی طرح محتاطید مرتبہ قائل سہری جناب علماء حسین بھائی نے نشاندہی کی ہے یہ تالوان جو پاکستان کے اندر انسانیت کے خلاف یہ ان کے اقدامات ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تحقیقات کے دا سے پہنچا ہے اور ان کو بحثیت سے مٹا دیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبداللہ سیم میمن صاحب ہم سے